اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ایس میلیلہ سبا تو آج ہماری کچن میں بننے والا ہے بیپ برگر یہ بہت ہی سپیشل اور مزے کا برگر ہے ایک بار آپ کھا کے اس کو ٹرائی کریں بہت ہی مزے کا اس کے ساتھ میں اس کی جو ہے سپیشل ساس بھی بنانا سکھاؤں گے آپ کو یہ ساس بہت ہی ڈیلیشیز اور مزے کی بندی ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ ہی ساس سے کرتے ہیں تو ساس بنانے کے لئے آپ کو چاہیے گا ٹو ٹیبل سپون کیچپ فائف ٹیبل سپون اور مائونیز اور ایگینو چاہیے ہوگا اور ہر ساس چاہیے ہوگی وان این ہاف ٹیبل سپون اور چاپ آنین چاہیے ہوگی آنین کو بہت اپنے جو ہیں پاریک سا کٹنا ہے اور اب یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور ایگینو جو ہے وہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس سے جو ہے وہ ٹیس انہینس ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو مکس کر کے ساس تیاد ہو چکی ہے اب ہم ہمارے پاس ہے بیف اور ہم اس میں شامل ہوگا کریں گے کچھ سپائسز وان ٹیبل سپون نمک نمک اپنے ٹیس کا کارنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر ہے وان ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اور وان ٹیبل سپون ہی زیرہ پاؤڈر ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ریز دیں گے اس کے بعد ہم اس کے جو ہے بال سے بنا کے اس کے جو ہے کباب بنائیں گے پیٹی بنائیں گے ہم لوگ اس کے برگر بنانے کے لئے ہمیں بانس چاہیے آپ کسی بھی کولٹی کی بانس لے سکتے ہیں چیز سلائس چاہیے ہمیں ویڈیس چاہیے جس میں میں نے آنین ٹامیٹو اینڈ کیبیج اور یہ ہماری جو سوس ہم نے تیار کی تھی آپ اپنے قسم کی ویڈیس لے سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ سب سے پہلے اپنے طوے کو گرم کرنا ہے اس کے بعد اس کو آئل سے گریز کرنے کے بعد آپ نے اس پہ بریٹ رکھنا ہے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی گھی یا آئل میں اپنے کباب یا پیٹی جو ہے اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے تو فرائے کرنے سے پہلے ہم نے اس پہ ون ون ٹیبل سپون جو ہے نمک اور کاری مش کا پاورڈر ڈالنا ہے اور اوریگینو تھوڑا سی سپرنگل کرنا ہے اوریگینو اپشنل ہے اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں یہاں پہ اس کی سائٹ چینج کریں گے اور یہ کک ہو چکے ہیں اس پہ ہم چیز سلائس رکھیں گے اور اس پہ سائٹ پہ رکھتے جائیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ بریٹ پہ سوس لگائیں گے اس پہ کیویج رکھیں گے اور اس پہ اپنی جو ہے پیٹی رکھیں گے اب اس پہ ہم ساری ویڈیز رکھیں گے آپ سب سے پہلے ٹامیٹوز رکھ دیں گے اس کے بعد آنین اس کے بعد پھر سے ہم نے اس پہ سوس لگا لینی ہے سوس آپ اپنے مرزے سے کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے کور کر دینا ہے اور برگر ہمارا تیار ہے یہ بہت ہی ڈیلیشیز و یمی برگر تھا تمہل تین اقلی بریو میں آلافیز